الدین الخالد یہاں میں ایک غلط فہم ہی آپ کی دور کر دوں صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کم ٹائم میں قرآن پڑھنے سے منع کیا کم سے کم تین دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے مگر صحابہ اکرام کا عمل موجود ہے تابعین کا عمل موجود ہے صلب صالحین کا عمل موجود ہے کہ رمضان میں یہ پابندی نہیں ہے اگر آپ رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ رمضان میں دو دن میں قرآن ختم کر لیں کوئی مسئلے کی بات نہیں یہ فضیلت والے ایام ہیں ہاں جس رات کی فضیلت ثابت نہ ہو یعنی شب برات کا مسئلہ ہے وہ غلط ہے لیکن رمضان کے راتوں اور دن کی فضیلت ثابت ہے رمضان میں آپ کسرس سے تلاوت کریں اگر آپ رمضان میں تیس قرآن بھی ختم کرنے کوئی مسئلہ نہیں یہ صحابہ سے ثابت ہے اور آپ دیکھیں ہمارے صلب صالحین جن رمضان میں قرآن پر اتنی توجہ دیتے تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے اور جن سے حدیث سیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور سے لوگ آتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں اپنی حدیث کے مجلسے بند کر دیتے تھے ایک مہینہ میں حدیث نہیں پڑاؤں گا ایک مہینہ در سے حدیث بند اور امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا محدث رمضان کے مہینے کو قرآن کے لیے خاص کر دیتا تھا اور پورے مہینے قرآن کی تلاوت کر دیتے تھے تو بھائی یہ قرآن کا مہینہ ہے بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن کے ساتھ جو لا پرواہی ہے اور لا تعلقی ہے وہ رمضان میں بھی جاری ہے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہم ایک قرآن ختم کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مستند روایہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں امام سفیان السوری اور امام الاسود یہ محدثین ہیں یہ دو دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں رمضان میں تو بھائیو رمضان کا مہینہ آئے اور ایک بات مجھے بتاؤ دنیا میں جب ہم فستے ہیں ہمارے خلاف کوئی کیس ہو جاتا ہے اور عدالت میں جانے کا نمبر آتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی اچھی پیروی کرنے والا مل جائے کوئی ایسا سورس مل جائے ہماری گردن چھوڑ جائے ہمارا کیس ختم ہو جائے ہم بچ جائیں تو بھائی اگر ہم نے رمضان میں قرآن پڑا ہوگا اور قرآن کی کسرس سے تلاوت کی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن ہماری پیروی کرنے آئے گا یہ قرآن ہماری سفارش کرنے آئے گا نبی اکرم فرماتے ہیں اقرع القرآن قرآن پڑھا کرو قرآن تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا قرآن تمہاری پیروی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اور قرآن کہے گا کہ اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کو قرآن پڑھا کرتا تھا پروردگار تو اسے ماف کر دے پروردگار تو اسے جہنم سے آزادی دے دے تو قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا بھائی کسرس سے قرآن کی تلاوت کرو